دیکھئے رمضان پاک کا نوہ مہینہ عبادتوں کے ساتھ گزرا ہے اور کل عید الفطر کا بہت ہی مہتپونڈ مقدس توہار ہے سارے عقیدت مند ببن مسجدوں میں عید کی نماز عطا کریں گے اس کے لئے سرکشاک کے چاکچوبند انتظامات کیے گئے ہیں ساتھی پرشاسن کی طرف سے صاف صفائی بیوستہ کی گئی ہے جیسا کہ تمام کمیٹیوں سے ہم لوگوں کی وارتہ ہوئی میٹنگ ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ عید الفطر کی نماز بہت ہی مہتپون نماز ہے اس کو سبھی لوگ عقیدت کے ساتھ عطا کریں مگر سڑکوں پر جیسا کہ کوئی بھی دھارمی کا ایوجن نہ کیے جانے کی بات کہی گئی ہے کسی بھی سڑک پر یاتیات بیوستہ اور اردھ کر کے دھارمی کا ایوجن نہیں کیے جائیں گے کسی بھی سڑک پر یاتیات کو پوری طرح بلاک کر کے کوئی بھی ایوجن نہیں کیے جائیں گے چاہے وہ کسی بھی مجھب سے سمندھت ہو کسی بھی دھرمی سمپردائے سے سمندھت ہو خانون سب کے لئے برابر ہے ہماری گزارشیں ہوئیں اپیلیں ہوئیں جو دھرم گرور ہے چاہے وہ امام ہو چاہے وہ سجادہ نشین ہو سبھی لوگوں نے پورے پرزور طریقے سے اپیلیں کی جس کا پرنام میں ہوا کہ جمعہ الویدہ کی نماز سے کشل سمپن ہوئی اور کسی بھی سڑک پر کوئی بھی یاتیات بادت نہیں ہوا کسی بھی سڑک کو بلاک کرنے کی نوبت نہیں آئی اسی طرح سے پھر سے اپیل ہے میری سبھی حضرات سے خواتین سے سبھی لوگوں سے امام لوگوں سے متولی لوگوں سے سجادہ نشین سے کہ اپنی اپیلیں جاری کریں اور جیسے ہی جمعہ الویدہ کی نماز ہم نے سکشل سمپن کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امن و امان کے ساتھ یہ سارے کارکرم سمپن ہوئے ہیں آپ لوگوں کے سہیوک سے اسی طرح سے عید الفطر کے دن عید کی نماز جو ہونی ہے قریب دس بجے یا نو بجے کا جو بھی ٹائم ہے جگہ جگہ پر اس میں مسجدوں میں ہی نماز آتا ہو مسجد اگر پھل ہو جاتی ہے عید گاہ فل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز آتا کریں سڑکوں پر قطعی نہ آئیں اور سڑک بلاک کر کے کوئی بھی کاریوائے ایسی نہ کی جائے کہ عام جنتہ کو روگیوں کو چھاتروں کو اور کسی کو بھی اس میں دکت کا سامنا کرنا پڑے کئی بار ایمولینسز فنس جاتی ہیں کئی بار جو ہردے گتی کے روگی ہوتے ہیں ان کو سمجھ سے آتی ہے عام آدمی کو سمجھ سے آتی ہے جب کوئی سڑکوں پر آئیوجن ہوتا ہے تو ایون چاہے شادی پارٹیاں ہوں اس کے لئے بھی ہم نے ایڈوائزری جاری کی ہے اور اپنی پولیس کو مستعد کیا ہے کہ جتنے بھی میرے جھال ہیں ان کی میٹنگ کی جائے شادی پارٹیاں